ہائے گائز اسمارٹ مانی یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ووٹس اپ سے اور ایکسل دونوں کی مدد سے ہم کیسے انلیمٹیڈ میسیج ووٹس اپ کی مدد سے بھیج سکتے ہیں وہ بھی اوٹومیٹک میسیج جائیں گے ایکسل سیٹ سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایکسل سیٹ کو اوپن کیا ہوا سیم آپ کو یہی کام کرنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ میرے بتائے ہوئے سٹیپ کو فولو کریں گے تو آپ ایزلی ووٹس اپ پر انلیمٹیڈ میسیج کو بھیج پائیں گے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی ٹائپ نہیں کرنا ہے کوئی بھی موبائل نمبر چوز نہیں کرنا ہے اپنے آپ میسیج جائیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ایکسل سیٹ ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں دیکھیں موبائل نمبر کچھ اسی فارم میں آئیں گے اور ایک بات کا دھیان لکھنا ہے آپ کو جو موبائل نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے اس میں آپ کو اپنی کنٹری کورڈ پہلے لکھنا ہے جیسے ہماری کنٹری کورڈ 9-1 ہے ہم انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں تو 9-1 ہماری کنٹری کورڈ ہے پہلے آپ کو کنٹری کورڈ لکھنا ہے اس کے بعد جو موبائل نمبر جس پر آپ میسیج بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہے موبائل نمبر آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے مالی جی آپ کو اپنا کوئی ایڈوٹائز کرنا ہے اور آپ کو لاکھوں آدمیوں کے پاس اپنا میسج بھیجنا ہے تو آپ یہاں پہ ان کی ایک لسٹ بنائیں گے یہاں پہ آپ کو ان سبھی کا موبائل نمبر لکھنا ہے دیکھیں پہلے والا کولم موبائل نمبر کا ہے دوسرے والا کولم آپ کے میسج کا ہے کیا میسج آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ جو آپ موبائل نمبر لکھیں گے وہ پہلے کولم میں ہی لکھیں گے اس کا نام آپ کچھ بھی لکھ لیجئے کولم کا نام یہاں پہ میسیج جو ہے یہ میسیج کا نام ہے جو بھی میسیج آپ جس نام سے بھی رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ میسیج کا نام اور یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر کی لسٹ آئے گی دھیان یہی رکھنا ہے کہ پہلے کولم میں آپ کو کونٹیکٹ نمبر سے لکھنے ہیں دوسرے کولم میں آپ کو اپنا میسیج رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو جتنے بھی مبائی نمبر ڈالنے وہ سب ایسے ڈالیں گے ٹھیک ہے اور آپ کا میسیج جو بھی ہوگا آپ کو میسیج کو ریپیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے سمپلی میسیج ایک سیل میں لکھنے کے بعد آپ کو اس طرح سے ڈریک کر دینا ہے تو سب میں سب کے پاس وہی سیم میسیج چلا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے آپ کو یہ کرنا کیسے میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے آپ کو جس ووٹسپ سے یہ میسیج بھیجنا ہے اس ووٹسپ کو آپ کو یہاں پہ اوپن کر لینا ہے یہ ووٹسپ ویب ایک اپلیکیشن ہے ووٹسپ کی اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ الگ سے سوفٹ ویر ہے ووٹسپ کا اس کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں کیوں آر کورڈ آتا ہے جیسے آپ ووٹسپ ویب کا یوز کرتے ہیں سیم وہی ہے کیوں آر کورڈ کو اس کین کر کے آپ اپنے موبائل میں اپنے ووٹسپ کو یہاں پر ایڈ کر لیجئے گا جس بھی ووٹسپ سے بھیجنا چاہتے ہیں اگر آپ کو میسیج بھیجنا چاہتا ہے تو آپ کو فیقی کروں گا لیکن پہلے آپ کو دکھاؤ دو اسے مسیج جاتے کیسے ہیں جیسے دیکھیں میں یہاں پہ کلک کروں گا اس بٹن کے اوپر یہاں پہ کلک کروں گا اور مسیج جانے سٹارٹ ہو جائیں گے دیکھیں یہاں پہ اوٹومیٹک یہاں پہ مسیج ٹائپ ہو رہا ہے اور پانس سیکنڈ کے بعد اوٹومیٹک یہ سینڈ ہو جائے گا यے آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹومیٹک مسیج جا رہے ہیں پانس سیکنڈ کا ٹائپ ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے تو پانچ سٹینر گیپ ہوتے ہوئے یہ میسیج آٹومیٹک لیے جاتے رہیں گے ٹھیک ہے اب اس کی کوڈنگ کیسے کرنی ہے کیسے سیٹ بنانی ہے آپ کو وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیتا ہوں دیکھئے میں یہاں پہ اس فائل کو کلوز کر لیتا ہوں ایک نئی فائل لوں گا ٹھیک ہے اور نئی فائل پر آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ میں فائل کے اوپر کلک کروں گا اور اور یہاں پہ لوں گا میں نیو فائل اور یہاں پہ میں ایک بلینک ورکسٹ اور جو پہلے والی فائل ہے ہم اس کو یہاں پہ کلوز کر لیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں یہ ہماری ہم نے چھوڑ دیس فائل کو اب ہم نے ایک نئی فائل لے لی ہیں اور اس نئی فائل میں آپ کو کرنا کیا دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے جس بھی نام سے آپ کولم کو رکھنا چاہتے ہیں جیسے مالج میں لکھتا ہوں کونٹیکٹ نمبر یہاں پہ میں کونٹیکٹ نمبر compulsory یہاں پہ میں میاں پہ انہیسے لکھوں گا اس کول میں میں سئی لکھوں گا یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر جیسے میں نے آپ کو بتایا گی کنٹری کوڑ کے حساب سے لکھنا کنٹری کوڑ پہلے ڈاننا ہے اس کے بعد موبائل نمبر یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں سی جو بھی میسیج آپ کا ہو وہ یہاں پہ ٹائپ اس کے لئے لکھوں اور اس کے بعد نیچے طرف دیکھیں یہاں پہ save as type لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو ایکسل ورک بک نہیں بلکہ اس کو کلک کریے اور یہاں پہ لینا ہے آپ کو ایکسل میکرو انیبل ورک بک یہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ نام جو چاہیں دے سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے اور جہاں پر سیو کرنا چاہیں وہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اب دیکھئے یہ کام ہم نے کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پہ اس کے کچھ ویجول بیسک میں کوڈنگ کرنی ہوگی وہ کوڈ میں نے میرے پاس ہے یہ کوڈ دیکھیں اس کوڈ کا ہمیں یوز کرنا ہے اس کوڈ کا یوز کہاں پہ کریں گے وہ دھیان سے دیکھیں یہاں پہ آپ کو اوپر کی طرف ایک tab ملے گا developer اگر یہ tab آپ کے یہاں پہ نہیں آ رہا ہے تو آپ ایک کام کرے گا اوپر کی طرف ایک آپ کو یہ icon ملے گا چھوٹا سا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ more command کے اوپر کلک کرنا ہے more command پر جیسے ہی klک کریں گے تو اس طرح کی window آپ کے سامنے آئے گی یہاں پہ آپ کو ملے گا واپسن Customize Ribbon کا یہاں پہ آپ کو اس کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح ایک essent اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو واپسن ملے گا developer آپ کو اس کو check کر دینا ہے دیکھیں میرا نے بھی پہلے سے check ہے کیوکہ میرا مہا پہ یہ واحد ہو رہا ہے اگر آپ کے ریبن میں سو نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو چیک کر کے اس کو سیو کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا اب یہاں پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ویجول بیسک کا ایک اپسن مل جاتا ہے کوڈنگ کے لیے تو اس کو کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو میں نے آپ کو یہ والے جو میسیج آپ کو دیا ہے جو یہ کوڈ میں نے اولیڈی دے رکھا ہے ویڈیو کے دکسن میں اس کا لنک ہے وہاں سے آپ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں اس کو کوپی کر لوں گا کنٹرول اے کنٹرول سی اس کو کوپی کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جب آپ اس ویجول بیسک میں آ جائیں گے تو آپ کو دیکھیں یہ نام دھیان سے دیکھنا ہے کس نام سے یہ فائل ہے اگر آپ نے ایک سے زیادہ ایکسل کی فائل کھول لکھی ہوں گی تو وہاں پہ پروبلم ہو سکتی ہے کیول آپ ایکسل کی ایک ہی فائل کو اوپن کر کے لکھیں ابھی دیکھیں ہم نے جو فائل سیو کی تھی وہ بک ٹو کے نام سے ہی تھی اور ویجول بیسک میں جو ہم بک دیکھ رہے ہیں ایک ہی فائل اوپن ہے جس کا نام کیا ہے بک ٹو ہے دھیان سے آپ کو دیکھنا ہے ایک سے زیادہ فائل اوپن کر کے نہ رکھیں ہو سکتا ہے آپ کسی اور فائل کے لئے کوڈنگ کر دیں اور ایکسل کسی اور فائل سے کریں تو پروبلم ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اسی فائل کو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد یہاں انسائٹ میں جائیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو موڈیول ملے گا آپ کو موڈیول کو چ聯ج کرنا ہے اور یہاں پہ جو کوڈ میں نے دیا ہے اس کوڈ کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور ایک بات کا دھیان نکھنا ہے یہاں پہ جو ہم نے فائل ابھی بنائی ہے اس فائل میں ہمیں کوئس سیٹ ملتی ہے اس کا نام کیا ہے سیٹ ون اور ہم نے جو اپنے کوڈنگ میں یوز کیا ہے سیٹ کا نام جہاں سے ہم ڈیٹا اٹھائیں گے کونٹیکٹ نمبر اٹھائیں گے میسیج اٹھائیں گے اس کا نام میں نے چوز کیا ہے ڈیٹا تو یا تو آپ ایک کام کریں یہاں پہ سیٹ ون لکھ لیں پہلے سے ہی کوڈ میں ہی یا پھر اس سیٹ کا نام چینج پڑھ دیں نام چینج پڑھنے کے لئے آپ پہ ڈیبل کلک کریں اور یہاں پہ لکھ دیجئے ڈاٹا جو نام میں نے وہاں پہ کوڈنگ میں یوز کیا وہ سیم مجھے یہاں پہ لکھنا ہوگا یا تو میں یہاں پہ لکھ لوں یا پھر اپنی کوڈنگ میں لکھ لوں ٹھیک ہے تو میں نے یہی پر لکھ دیا کوڈنگ میں کوئی چھٹ کھانی میں نے نہیں کی ہے اسی نمبر پر مجھے میسیج بھیجنے ہیں چار سے پانچ بار بھیجوں گا آپ نمبر چینج کر لیجئے گا آپ کو دکھانے کے لئے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس میسیج کو بھی ریپیٹ کر لیتا ہے یہ ہو گیا اور اب جو میں نے کوڈنگ یہاں پہ ڈالی ہے اب اس کو میں سیو کر لوں گا یہاں پر اس پر کلک کر کے دیکھیں اس فنکشن کا نام میں نے رکھا ہے واتس اپ میسیج ٹھیک ہے تو اس کا نام آپ کو دھیان نکھنا ہے اگر آپ نے ایک سی زیادہ کوڈ کا یوز کیا ہوگا تو وہاں پر پرولرم کریٹ ہو سکتی ہے اگر آپ نے میری طرح میری دعا بتائے گا اس ٹیپ سے فائل کو کریٹ کیا ہے تو وہاں پر ایک ہی فنکشن کا نام آئے گا دیکھ کہاں پر آئے گا وہاں آپ کو دکھایتا ہوں میں ابھی اس کو سیو کر لیتا ہوں یہاں پر کلک کر کے دوبارہ میں نے اس کو سیو کر لیا اب ہم پہلے والی فائل میں جائیں گے اور یہاں پر ہمیں ایک بٹن بنانا ہے جس سے ہم واتس اپ میسیج بھیجیں گے تو اس کے لیے دیکھیں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں میں یہاں پر جاؤں گا ڈولپر ٹیب میں اور یہاں ہی پر ایک انسرٹ کا بٹن ملتا ہے یہاں پر آپ کو اس بٹن کے اوپر کلک کرنے جو سٹارٹنگ میں سو ہو رہا ہے اور یہاں پر اس کو ایسے ڈرائگ کر دینا ہے جتنا بڑا آپ کو بٹن چاہیے وہ یہاں پر درائگ کر لیتا ہے جیسے کلک کریں گے تو اس بٹن پر جو ایکشن ہوگا وہ یہاں پر پوچھا جائے گا تو یہاں پر دیکھئے یہ واتس اپ میسیج جو فنکشن ہمیں آپ کو دکھایا تھا یہاں پر میں آپ کو دکھایا دوبارہ سے یہاں پر واتس اپ میسیج کا ایک فنکشن تھا وہ ہی یہاں پر سو ہو رہا تھا آپ کو یہی سیلیکٹ کر لینا ہے اور اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کا نام اگر آپ کو چینج کرنا ہے بٹن کا تو اس پر ڈبل کلک کریں اور یہاں پر آپ جو بھی نام اس کو دینا چاہے وہ نام یہاں پر دے دیجئے یہ دیکھئے اور یہاں باہر کلک کر دیجئے اب دیکھئے آپ کا جو پروگرام ہے وہ پروپر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ کو میسیج بھیجنا ہے تو میسیج بھیجنے کے لیے دیکھئے میں نے میسیج ہو لڑی پہلے molecules ٹائپ کر رکھے ہیں اور بٹن کریٹ ہو چکا ہے اب میں یہاں پر کلک کروں گا ٹھیک ہے میں یہاں پر کلک کروں گا اور میسیج جانا سٹارٹ ہو جائیں گے میں کلک کر دا ہوں دیکھئے میں نے کلک کیا اور اب آپ دیکھیں یہاں پہ میسیج آنا سرو ہو گئے ہیں دیکھیں یہ اوٹومیٹک یہاں پہ ٹائپ ہوگا اور اوٹومیٹک پانچ سیکنڈ کے بعد یہ کونٹیکٹ کے پاس جو بھی کونٹیکٹ یہاں اپنے لیسٹ میں دے رکھے ہوں گا ان پر جاتا رہے گا دیکھیں اوٹومیٹک ٹائپ ہو رہا ہے اور اوٹومیٹک آپ کا میسیج جا رہا ہے ایک ایک نمبر یہاں سے اٹھائے گا اور اس کے سامنے جو بھی میسیج لکھا ہوا گا وہی میسیج چلا جائے گا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1 2 3 4 اور یہ 5 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو کرنا ہے وہ ایک کونٹیکٹ کی لیسٹ بنانی ہے اور لیسٹ کو یہاں پہ سیو کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میسیج کو ٹائپ کر دینا ہے اور ڈائریکٹلی جو میں نے آپ کو سٹیپس بتایا ہے ان کو فولو کرتے ہوئے آپ ایزلی انیمٹیڈ میسیج بھیج سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہم اپنی اس یوٹیوب چینل پر اسی پرکار کی انفرمیشنل ویڈیو لگتار سیر کرتے رہتے ہیں اگر آپ ان سے جوڑنا چاہتے ہیں ایسے انفرمیشنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو اون کر لیجئے گا تاکہ فیوچر میں جیسی ہمارے چینل پر نیا ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیسن آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو آپ سے مصنع ہو دیکھیں کوڈ جو میں نے ہے وہ سبھی کوڈ میں نے ویڈیو کے ڈیسکس میں دے رکھے ہیں ووٹس اپ ویب کا جو یہ پروگرام چل دا ہے سوفٹر چل دا ہے اس کا لنک بھی میں نے ویڈیو کے ڈیسکس میں دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی جو کوڈ میں نے یوز کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اس کوڈ کا لنک بھی میں نے ویڈیو کے ڈیسکس میں دے دیا ہے آپ چاہے تو کوڈ بھی ڈانوڈ کر سکتے ہیں اور یہ سوفٹر بھی ڈانوڈ کر سکتے ہیں